بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت دعوت علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت دو الگ الگ خاندانوں میں چلی آ رہی تھی یہودہ کے خاندان میں نبوت اور افراہیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت ہوتی تھی حضرت دعوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالی نے نبوت اور حکومت ایک ساتھ عطا کیا تھا وہ پیغمبر اور رسول ہونے کے ساتھ بنی اسرائیل کے حاکم و بادشاہ بھی تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اثرین و زندہ کیا اور اپنی قوم کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہے اس کے ساتھ ہی چالیس یا ستر سال تک بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی پہلے سات سال تک ان کا دار الحکومت حبرون تھا پھر یروشرم کو اپنا دار الحکومت بنایا تھوڑی ہی مدت میں ان کی حکومت کا دائرہ شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاوہ دیگر ممالک تکوسی ہو گیا تھا تاریخ اسرائیل میں ان کے زمانہ حکومت کو ملکی خطوحات اور حسن انتظام کے سلسلے میں مثالی سمجھا جاتا ہے انہوں نے سو سال کے عمر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انتقال فرمایا اور شہر سیہون میں دفن ہوئے نمبر دو اللہ کی قدرت انسانی عقل اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے انسان کو عقل عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یہاں تک کہ اسی عقل کے ذریعے بڑے بڑے سرکش و طاقت اور جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اگر انسان کے عقل خراب ہو جائے تو سب کچھ بھول جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی مگر یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو عقل عطا فرما کر دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا صلیقہ عطا فرما دیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو فائدہ ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں سرما لگانے کا سنت طریقہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں دو سلائی پھر بائیں آنکھ میں دو سلائی لگاتے پھر ایک سلائی دائیں اور بائیں دونوں آنکھوں میں لگاتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن کریم کی تلاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا چنانچہ قرآن سفارش کرتے ہوئے کہے گا کہ اے پروردگار اس کو جوڑا پہنا دیجئے تو اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا پھر کہے گا اے پروردگار اور زیادہ پہنا دیجئے پھر اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا پھر کہے گا اس سے خوش ہو جائیے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی جائے گی نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ دونوں کے درمیان باری اور نان و نفقہ اور مال کی تقسیم میں انصاف نہ کرے تو ایسا آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے گردن میں توق ہوگا اور اس کے بدن کا بایاں حصہ جھکا ہوا ہوگا اور اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا کھول دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح سوار ہوگے جیسے کعبہ شریف کی نقش و نگاری کی جاتی ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کے بدلے وارث بنا دیے گئے ہو اور تمہارے لئے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاتے رہو گے نمبر نو قرآن سے علاج بچھو کے زہر کا علاج حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا تھا وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دم کرنے کی درخواست کی چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے